اسلام علیکم جی امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے میں اپنے چینل گندل ویلاؤس کے ساتھ حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو لے کے تو آج ہم اپنے گاؤں میں آئے ہیں لائے اس ٹائم ہم نے آپ کو سرودہ کا کچھ شارٹ سا ٹور کروایا تھا جس میں کوئی زیادہ مزے کا کنٹینٹ نہیں بن پایا تھا آج ہم اپنے گاؤں میں ہیں یہاں پہ آپ کو اپنے گاؤں کی کچھ حالی ہیں جس طرح سب سر سبزہ ہے وہ دکھاتے ہیں تو ابھی فیلال اس سے پہلے کہ ہم سٹارٹ کریں پہلے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں اور کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو ماری ویڈیو پسند آئی ہے یا نہیں تو سب سے پہلے آپ دیکھ رہے ہوں گے پیچھے میرا خار ہے وہ والا یہ فصل ہے جی یہ چاول کی فصل ہے اسے پنجابی میں ہم منجی کہتے ہیں اس کا یہ جو اوپر آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ دانہ ہے جب یہ اپنے ایک ستام پہ پہنچتا ہے تو یہ کلر چین کر جاتا ہے اوپر سے نیچے سے یہ سبز بھی رہتی ہے اور تھوڑا سا یالو یالو کلر کر جاتی ہے تو چونکہ ہم اسے بیچتے نہیں ہیں یا بیچنے کے لیے گاتے نہیں ہیں تو یہ ہم نے صرف ایک اکڑ میں لگائی ہے ہاں اکڑ اس طرف ہے روڑ سے ہاں اکڑ اس طرف ہیں تو اس کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں اس میں پانی کھڑا ہے اسے جب یہ سٹارٹ میں ہوتی ہے تو اسے روز پانی دیا جاتا ہے اس میں پانی کھڑا رہتا ہے ہمیشہ اس سے پانی کم نہیں دیا جاتا کیونکہ جس طرح آپ کو پتا ہے کہ چاول میں بھی پانی ہے اور پانی پی جاتے ہیں چاول اسی طرح اس کی فصل بھی کچھ اسی طرح سے ہے تو اس طرف یہ کنو ہے جی ابھی کنو کا روج نہیں آیا ابھی یہ سبز سبز ہے یہ کنو کی فصل ہے نے اندر نہیں جا سکا کیونکہ اس میں پانی لگا دیا گیا ہے اور ابھی یہ گیلہ ہے تو یہ درختہ ہے یہ اس ٹائم شام کا تقریبا موسم ہونے والا ہے یہ ہمارا کنو کا باغ ہے اور یہ کافی لمبا تک چلتا ہے یہ ہے کہ بعض اوقات لوگوں کی زمینیں اس جگہ کو تسلیم نہیں کرتی باغ تسلیم نہیں کرتا لوگوں کی زمینوں کو تو الحمدللہ ہمارے پاس جو زمین ہے اس میں کنو بہت اچھا ہوتا ہے ابھی دیکھ رہے ہیں جب بھی پانی لگ رہا ہے جب آج کل بیماری آئی ہوئی ہے اس بیماری کو ابھی تک تو سمجھا نہیں جا سکا اب دیکھ رہے ہوں گے اس میں آپ کو ذرا کنو قریب سے دکھاتا ہوں ابھی تاک کنو کا سائز بھی چھوٹا ہے کافی زیادہ ہوتا ہے یہ دیکھ لیں آپ اور اس کا کلر بھی تھوڑا تھوڑا سا چینج ہو رہا ہے لیکن اس کے سائز میں یہ تو ابھی نیمبو کا سائز ہے آپ کو دکھانے والی چیز یہ دکھا رہا تھا جو بیماری ہے کنو کے ساتھ اس کو ہم نے پانی نہیں لگایا ہوا یہ دیکھ رہے ہیں اس کے نیچے کوئی ایک آدھ کنو کا گرا ہوا ہے ادھر بھی دیکھ لیں ایک پڑا ہے کہ دو پڑے ہیں سب ہی کے ساتھ لیکن آپ چلتے ہیں کہ جس کو پانی لگا دیا جاتا ہے کنو میں کوئی ایسی بیماری گئی ہے کہ اس کے باغات کو پانی لگا دنے کے بعد اس کا حال کیا ہوتا ہے اب اس کو پانی لگا دیا گیا اب دیکھ رہے ہوں گے کہ اس کا کیا حال ہو چکا ہے اس کے اوپر اتنا نہیں رہا جتنا اس کے نیچے گر گیا ہے جو رنگ چھینگ کر رہا تھا جو کنو وہ نیچے گر گیا ہے اس طرف دیکھ سکتے ہیں آپ اس کے علاوہ اس طرف دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ وہ آپ کو تھوڑا سا دور والا دکھا دیتے ہیں اور ساتھ ہی آپ کو یہ بھی دکھا دیتے ہیں کہ یہ جو اسے پانی نہیں لگا اس پہ ایک دو مالٹہ گرہ ہو گئے کنو کا تو وہاں پہ اس بیماری کی ابھی تک تیب تک نہیں پہنچا جا سکا یہ کیوں ہے یہ روڑ ہے جو وہاں سے اس گھر کے پاس ادھر آ رہا ہے یہ دس اکڑ بن جاتا ہے اور آگے ایک اکڑ پہ ہمارا گا رہا ہے یہ ہماری زمین ہے اس طرف بھی یہ کنوبہ گات ہیں اس طرح سے اس کو آج ہم نے پانی لگانا تھا لیکن اسی وجہ سے نہیں کیونکہ اس میں جو ایشو یہ ہی آ رہا ہے کہ جسے پانی لگایا جا رہا ہے وہ گرتا جا رہا ہے اس کی ضداد شاید پانی سے کھوکھلا کر رہا ہے یا ایسی کوئی بیماری پیدا ہو چکی ہے جس کی وجہ سے پانی کا اس پہ نیگٹیب اثرات ہو رہے ہیں اس پہ تو ہماری سائیڈ زمین ختم ہو جاتی ہے اب میں آپ کو جو چیز دکھا رہا تھا یہ یہ سوپر ہے سوپر کے چاول ہیں اس کا کلر آپ دیکھ سکتے ہیں اس سے کافی ڈیفرنٹ کر گیا ہے وہ صحیح سبز تھا یہ اب اپنے اقتطام کو پہنچنے والی یہ آپ اس میں یہ بھی دیکھ سکتے ہیں جو کچھ خراب ہو چکے ہیں اور وہ آپ کو دکھاتے ہیں کہ وہ اپنا صحیح کلر یہ کلر یہ سائے چاول کریں گے پھر اس کو یہاں سے کٹ کر اس میں سے چاول کو الگ کر دیا جاتا ہے اور یہ جو باقی اس کا جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں کہ نال اس کو الگ کر دیا جاتا ہے اور اس کا چھوٹے چھوٹے پیسز بنا کے بینسوں کو یا چارہ بنا دیا جاتا ہے اس کا تو یہ ہمارا پرانا باغ ہے یہ ہمارے دادا جان نے انہوں نے یہ لگایا تھا اس کی حالات بھی اب پرانے جیسے ہی ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے لیکن اس پہ آج بھی پھل اس باغگات سے زیادہ لگتا ہے یہ چھوٹا ہے اور یہ بڑا ہے یہ اولڈ ہے اس پہ آج بھی اس سے زیادہ مقدار میں پھل ہوتا ہے اس کا زیادہ ریٹ ہوتا ہے اس کے بڑے شاید اسی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ اس کے بڑے پودے ہیں اس کے اب درخت ہیں صحیح آپ دیکھ رہے ہیں تو اسے بھی ہم نے پانی لگایا پانی لگانے کے بعد دیکھا کہ اس کے بھی حالات وہ ہی ہیں جو چھوٹے کے ہیں تو شاید ان کی طاقت میں کوئی اثر آ رہا ہے جو اوپر ہیں ان کا بھی حالات داؤن ہو رہے ہیں کلر وہ نمبو کے سائز میں ہی کلر اپنا چینج کر گیا ہے تو یہ خالی زمین ہے اس میں لینسوں کے لیے کچھ چارہ وغیرہ ہوگا شاید یہ بھی کافی زیادہ چھوٹا ہے میں اس کو دیکھ بھی نہیں سکتا کس کا کیا خلر ہے تو آپ کو ہمارا وی لاگ پسند آیا ہوگا یہ ہمارے گاؤں کا تھوڑا سا آپ کو چاول کی فصل اور اس کا جو ہے باغات آپ کو دکھائیں امید کرتا ہوں آپ کو میرا کانٹین پسند آیا گا ویڈیو پسند آئے گا چینل کو دوبارہ سکے ہوں گا کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئیں تھانکس فار واشنگ آپ کا اپنا گندر ویلاگ کے ساتھ اللہ حافظ